نمازکار مارکیٹ سمباد میں آپ کا سواگت ہے بہت خوبصورت فلمی گانا ہے زندگی ایک سفر ہے سوہانا یہاں کل کیا ہو کس نے جانا ہستے ہستے کٹ جائیں رستے اس پرکار کے جو گانے بنائے گئے ہیں دراصل وہ گانے ہم آپ جب سفر کرتے ہیں تو اس سمائے یہ سفر کی یادیں تازہ ہوتی ہیں لیکن جن راستوں سے یہ سفر گزرتا ہے وہاں کا جو نظارہ ہوتا ہے وہ آنکھوں کو بہت سکون دیتا ہے اور بدل نظارے نئے نظارے یہ سب جب ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ سفر یوں ہی چلتا رہے یہ جو آپ راستہ دیکھ رہے ہیں یا ارتر پردیش کے جھانسی کا کانپور ہائیوے ہے جہاں کانپور سے جھانسی کی اور آنے والا ہائیوے ہے جو گورہ مچیا کی علاقے سے ہے اور یہاں جو سامنے بڑی بیلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ بیدیابتی فارمرسی جو پڑا یہاں پر نرسیم ہوں میں کولویز ہے وہ آپ کو نظر آ رہو گا یہاں سے آپ سمجھ جائیں گے کہ جو بس سٹینڈ تک کا سفر ہے یعنی قریب 6 سے 8-10 کلومیٹر کا جو سفر ہے وہ ہائیوے کا سفر آپ کو یہ جب تیہ کریں گے آپ اس راستے پر تو جو بدلتے دور کی تصویر ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے نظر آئے گی چونکہ ساون کے بعد بھادوں کا جو مہینہ آتا ہے اور بارس کا جو موسم ہوتا ہے اس سے سڑک کنارے ہی نہیں کھیت کھلیانوں میں بھی بارس بھر کا پانی بھرتا ہے اور ہریالی پوری طرح سے نظر آتی ہے پہاڑوں پہ بھی ہریالی نظر آتی ہے یہ جو پہاڑ آپ نے دیکھ رہے ہیں یہ کبھی بہت بڑا پہاڑ ہوا کرتا تھا لیکن جب یہ چھانسی کانپور ہائیوے بنا اس سمائے اس پہاڑ کی چھٹنی ہوئی اور یہ چھوٹا ہوتا چلا گیا اب جو سڑک کنارے آپ بڑے بڑے پاہان دیکھ رہے ہیں دراصل یہاں پر بڑے بڑے گاڑیوں کی جو سوروم ہیں یہ کہ سکتے ہیں گودام ہیں وہ یہاں پر ہیں اور ہائیوے کنارے آپ کو یہ ہریالی بھرا نظارہ بارس کا موسم کا انداز دکھاتا ہے پتاتا ہے کہ بارس زمکر ہو رہی ہے جس سے دھرتی سے جو ہریالی ہے وہ نکل کے اوپر آ گئی ہے ہائیوے ہے بہان دوڑ رہے ہیں ساتھ میں آپ بھی چل رہے ہیں اور آج پاس کا جو نظارہ ہے اگر آپ نے کبھی چھانسی کانپور کا یہ نظارہ نہ دیکھا ہو ہائیوے کا جہاں یہ دو بڑے ہائیوے ہیں جو آپ یہاں پر ملتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ ڈلی کی اور اور ادھر بھوپال کے طرف جانے والا ہائیوے ہے وہ دو ہائیوے جو یہاں پر بڑے گاؤں کے پاس کوچا بھامر کے پاس ہیں وہاں پر یہ ملتے ہیں اور یہ جو اب علاقے ہیں جو پہلے کبھی سنسان ہوا کرتے تھے جہاں سڑک کنارے مکام نہیں ہوتے تھے یہ بڑے بڑے بیلڈنگ ہیں اور ان کے ساتھ میں چھوٹے 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 کئی سارے جو دکان ہیں وہ سڑک کنارے ہائیوے کنارے ہیں جو نظر آتے ہیں ہریالی کے بیچ میں بڑے بڑے بیلڈنگ ہیں جو جہاسی کی جو انجینئرین کالیج کی بیلڈنگ ہے بی آئی آئی ٹی وہ یہاں پر آپ کو دکھائی دے گی اس کے علاوہ ایک بڑا یہاں پر جو بے باہیک اس تھل بنایا گیا ہے جیسے راستری سٹائل کا لک جو دیا گیا ہے محل کی طرح کا ہی جو لک دیا گیا ہے وہ بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے یہ جہاسی سے جب آپ میڈیکل کے باہر نکلیں گے بائی پاس پر نکلیں گے تو وہاں پر یہ بنا ہوا ہے اور یہاں موڈرن گروپ آف اسکول ہے یہ دیکھیں گے محل نو ماللوک ہے اس کا بلکل محل کی طرح دکھائی دیتا ہے یہ بیبائی گھر ہے جو آپ کو میڈیکل کے پاس باہر نکلتے ہیں آپ کو نظر آئے گا اور یہ ہائی وی پر ہے بلکل مک ہائی وی پر ہے جہاسی کانپور ہائی وی پر ہے اور یہاں پر آپ کو تھوڑی سی چند کرنوں کے بعد اب آپ کو موڈرن گروپ آف اسکول جو جہاسی کا کافی بڑا اسکول ہو گیا ہے اور دھیر دھیرے کر کے اس نے کافی برستار کیا ہے حالانکہ سڑک کنارے جو بارست میں دلدل کی استیتی بنتی ہے وہ تو ہر جگہ آپ کو نظر آئے گی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بدلتی ہیں دیکھتی ہیں آپ میڈیکل کی طرح آتے ہیں تو دھیرے دھیرے آپ کو انٹرنز گیٹ ملتا ہے اور اس کے بعد پھر میڈیکل کا علاقہ شروع ہوتا ہے یہاں پر آپ کو دھیر سارے جو جہاسی کے نرسنگ ہوم ہیں چھوٹے بڑے سارے نرسنگ ہوم یہاں پر مل جائیں گے آپ کو اور یہاں پورے بندل کھنڈ سے لوگ علاج کرانے کے لیے آتے ہیں بڑی امیدوں کے ساتھ آتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا استانہ ہے جہاں میڈیکل کاولیج کے ساتھ ساتھ میں پرائیویٹ نرسنگ ہوموں کی بھرمار ہے یہ آپ دیکھیں گے تو جو بیلڈنگیں آپ کو نظر آئیں گے یہ بیلڈنگیں رہائیسی نہیں ہیں پوری طرح سے یہاں پر آپ کو صرف اور صرف پرائیویٹ نرسنگ ہوم کی بیلڈنگیں نظر آئیں گے اور اس کے علاوہ جو چکت سکھ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے نرسنگ ہوم اسطح پت کر لیے ہیں یا جو نرسنگ ہوم بنائے گئے ہیں اس میں ویسے ہواہ دے رہے ہیں وہ آپ کو یہاں پر دکھائے دے گا سڑک کے جو مین روڈ ہائیوے کا اس کے بیچ کا جو پٹفات ہے یونیورسٹی کے پاس سے کافی نئے لوگ میں دکھائی دینے کو آپ کو تیار ہوگا اس پٹپات پر کافی تیجی سے کام چل دا ہے لیکن آپ اس سمائے میڈیکل کے گٹ نمبر ایک یا سپس کا نظارت دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں سی کے سارے چرچت اور چھوٹے بڑے جتنے بھی نرسنگ ہوم ہیں وہ آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہوں گے اور ان کے سامنے آپ کو جو دکان ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں چھوٹے چھوٹے دکانیں دکھائی دیتی ہیں جو مریض ہیں اور ان کے جو تیماردار ہیں ان کی بھیڑ نظر آتی کیونکہ یہاں پر کئی سارے میڈیکل سٹورز ہیں ان پر لوگ یہاں پر دبائی لینے کے لیے آتے ہیں اس کے علاوہ ٹو سیٹر ٹیمپو ایمبولنس سارے چیزیں یہاں پر سبنای ٹڈیر مصرہ کا ہسپٹل ہے اور آرپیہن سنگھ کا ہسپٹل یہ سارے بڑے ڈاکٹرز کے علاوہ چھوٹے چھوٹے ڈاکٹروں کے ہوئی جو نئے نئے ابھی جہاں سی میں آئے ہیں اور اچھا نام کمارے ہیں اچھا کار کر رہے ہیں ان لوگوں نے بھی یہاں پر کچھ نرسنگ ہوم بنائے ہیں یہ سامنے راستہ کرگوان جی کی طرف سال جاتا ہے جب آپ چلتے ہیں تو آپ کو جو بدلی ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں وہ دکھاتی ہیں کہ ایک سہر جو کس پرکار سے بکاس کے راستے پر چلتا ہے اور اس کی جو تصبیر دیر دیر بدلتی ہے بھائی جب ہم کافی لمبے سمیہ کے بعد دیکھتے ہیں تو نظارہ کچھ الگ دکھائی دیتا ہے ہم جب روٹین کی طرح دیکھتے ہیں تو لگتا یہ تو سا ہم نے دیکھا ہے لیکن کئی برسوں کے بعد جب ہم علاقوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں کے بدلاؤ دیکھنے کے بعد ہم کو لگتا ہے کہ یہاں تو کافی کچھ بدل گیا ہے پہلے کیا تھا اور اب کیا ہو گیا ہے بھیڑ بڑھتی ہے کیونکہ جس پرکار سے لوگوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے اس کے بعد دیرے دیرے لوگوں کی سبدھاؤں کی پتی جگیا سا ہے وہ جیادہ بڑی ہے لوگ اچھی علاقوں کے لیے بھاگتے ہیں گرامیل علاقوں سے سہر علاقوں میں آتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ صحت اگر اچھی رہے گی تو اچھے ڈاکٹر سے ہم کنسلٹ کریں یہ علاقے جب میڈیکل کی بادرز جیسا کہ میں آپ کو دعا ہوں جو بندل خند ورشت دیالہ ہے اس علاقے کو آپ پر بیس کر رہے ہیں اور یہاں پر جو فٹ پات دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر ٹائز سنگ مامر کے ساتھ میں نئے نئے ڈیزائنوں کی چیزیں یہاں پر بن رہی ہیں نئے ٹائز لگ رہے ہیں فٹ پات پر اندرونی علاقے میں بیٹھنے کے لیے سبدائے کتت کی جاری بنائی جاری ہیں اس کے علاوہ ہریالی جو ہے یہاں پر چھات چھاتروں کے جو سمو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں کیونکہ یہاں پر کئی سارے جو کورسز ہیں وہ یہاں پر پڑھا جاتے ہیں جو سپتہ کارتا ہے بیدی ہے اور انہ پرکار کے جو کورس ہیں پورے اس وزودیالیز میں پڑھا جاتے ہیں ہچاروں چھاتر یہاں پر پورے دیش بیدیش سے ادھین کے لیے آتے ہیں اور آنگے سے لے کر آپ پورا بسسٹین تک کا جواب آپ نظارہ دیکھتے ہیں تو آپ کو کئی لمبے سمائے کے بعد یہ دی آپ اس نظارے کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کچھ بدلہ بھی نظر آ رہا ہوگا ہمارا دیش یہی ہوتا ہے کہ جو آپ دور علاقوں میں کہیں اگر ہیں یا آپ لمبے سمائے سے جھانسی کو نہیں دیکھ پائے ہیں یا دیکھ رہے ہیں اور کچھ سمائے کے بعد جھانسی دیکھتے ہیں تو یہاں کے باہری جو علاقے ہیں بھائی کس پرکار سے بدل رہے ہیں ان میں کیا کیا نیا بدلہ ہو رہا ہے کس پرکار کی ان کی صورت نظر آنے لگی یہ بندل کھنڈ بیسو دیالہ کا مک دوار ہے اس کے ساتھ میں اور کیا سمبھاونا ہے جو بنے گی وہ ہم آپ کو چلتے فرتے دکھاتے ہیں چاہے بھائی کلی مولے کے حالات ہوں ہائیوے کے ہوں یا پھر دوسرے سہروں کے ہوں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو کچھ نیا دکھائے جائے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو روٹین کی خبریں ہیں بہت ان جگہ سے دیکھ لیتے ہیں لیکن ایسی جو جانکاریاں ہیں وہ آپ کو کم مل پاتے ہیں اور ہم ان جانکاریوں کو سجونے کے لیے بہت پریاس کرتے ہیں آپ تک لاتے ہیں آپ کو ہماری ریپورٹ کیسی لگتی ہے ہمیں ضرور بتائیے گا اور اگر خبر اچھی لگے تو کمیٹ کریے گا اس کے علاوہ اس کو شیر بھی کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ ہم سے اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں ہم کوشس کریں گے کہ آپ کو جانسی ہی نہیں ان دوسرے سہروں کی بھی جانکاری دیں جلدی ہیم آپ کو جانسی کے پاس جو اوری جالون کا علاقہ ہے اس کے بارے میں کچھ جانکاری دیتے ہوئے ویڈیو جو ہم نے بنائے ہیں وہ دکھائیں گے تب تک آپ دیکھتے رہیے مارکٹ سمباد کے لیے انیل مور کی ریپورٹ جانسی موسیقی